سننے میں یہ آ رہا ہے خبریں اس طرح کی چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے concern quarters کو یہ message deliver کر دیا کہ آپ اگر چاہیں تو میں عثمان بزدار صاحب کو چین بوٹی کر سکتا ہوں ان کو ہٹا سکتا ہوں ان کی جگہ کے اوپر ایسا بندہ جس کو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بندہ deliver کر سکتا ہے یہ governance اچھی کر سکتا ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے ہم اتفاق رائے سے وہ بندہ جو ہے اس کو زیرے علا پنجاب تحینات کروا سکتے ہیں اب یہ ایک الہدہ سے بیعث ہے ویسے تو پاکستان کے سیاسی معاملات اسی طرح کے نہ ہتی کہ پاؤں میں سب کا پاؤں کہ otherwise اگر وہ جو قوتیں ہیں وہ پیچھے سے کہلیں کہ ان کی سپورٹ حاصل نہ رہے تو پھر پنجاب میں بھی یہ تبدیلی کوئی آسان نہیں ہے کیونکہ پھر پرویز علای صاحب کا اپنا مشن ہوگا چودی سرور صاحب کے اپنے ہیں اور بھی کئی گروپس ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی پوزیشن میں ہے مطلب میں حسب اختلاف کی بات کروں تو وہ پھر اپنا کوئی راستہ بنائیں گے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اگلا وزیر علا پی ٹی آئی کا ہی ہو لیکن اگر ظاہر ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب یہ والا کام کریں گے تو پاکستان کی اس قوت کو اپنے ساتھ ملا کر کام کریں گے جس قوت کے آگے سب پرچم سر نگو ہو جاتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مہم جو ہی کی کوشش نہیں کرتا تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سادہ الفاظ میں انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دی ہیں وہ تھوڑی سی ان کو گبرہٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یار کہ یہ میرے ساتھ کیا اور ہے کہ ان کا ایک تحادی مکو ایم وہ جناب دوسرے تحادی سے آ کے مل رہی ہے اور وہ پاکستان کے اپوزشن لیڈر سے آ کے ملاقات کر رہی ہے پاکستان کی ان کا دوسرا تحادی مسلم لی کاف پرویز علیہ صاحب اور چودری شجاد صاحب کو آسفلی زرداری صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ جی کہ ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ایک پی ایش ڈی کی ضرورت ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کہ ان کو چودری برادران نے انکار کر دیا ہے چودری برادران کچھی گولیاں نہیں کھیلتے جب تک بڑی کچھ چیز جو سالڈ نہیں سامنے آئے گی تو چیزیں نہیں بنیں گی لیکن لیکن جو ایک جو ہم ایک پریکٹیکل بات کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ ان کی ایک دوسرے سے شکلیں اداس نہیں تھی جو یہ جناب ایک دوسرے کو ملنا شروع کر دیا ہے جو ایک دم سے تیزی آگئی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اپوزشن سے زیادہ یقیناً اپنے اتحادیوں سے خطرہ ہے اور اتحادی جو ہیں وہ ان کو اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے انہوں نے اگلے الیکشن میں ایمکو ایم کو تو سیٹے مل نہیں ملنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مسلم لیک کاف جو ہے وہ اپنا جو کہلیں کہ ایک گیپ رینجمنٹ ہوا تھا یا نہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے گیپ رینجمنٹ کی بجائے کہ یوں کہلیں کہ پرید بشرف صاحب کے بعد جو ان کا وہ ڈپ آگئی تھی ان کی پارٹی کی جو زوال آ گیا تھا وہ تھوڑا سا پچھلے الیکشن میں تھوڑا سا اٹھا ہے یا اٹھایا گیا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ اب ان کے نمبر پچھلی دفعہ سے کم ہوں وہ اپنے نمبر جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں اور پروونشنل اسمبلی میں بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اگلے سیٹ اپ میں بھی اپنی ایک خاص حصیت اور پوزیشن چاہتے ہیں تو لہٰذا بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت میں ایک تو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ مجھ سے زیادہ خطر میں خطرناک ہو جاؤں گا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عوام کے پاس میرے علاوہ اور کوئی چائس نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کی خوش فہمی ہے اہمی خام خیالی ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی چائس نہیں ہے یہ چائس جو ہے وہ لوگوں کے پاس بڑی چائس ہوتی ہے یہ پلٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ سیکلوں کو پینچر تو نہیں لگاتی سیاست ہی کرتی ہیں تو لہٰذا وہ چائس ہیں لیکن عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ جو میسج ہے وہ دے رہے ہیں یہ جو بیان دے کے یہ عوام نہیں ہے یہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا تھا کہ مجھ سے زیادہ خطرناک نہیں ہوگا کوئی اگر مجھے نکال آ گیا تو میں سڑکوں پر آ کے آپ سے زیادہ آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اور اب یہ جو میسج ہے کہ میرے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کیا ہے آپ کے پاس آپشن نون لیگ کے جس کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے جو پریز مشرف کے خلاف بھی مقدمہ درج کروا دیتی ہے میرے جیسا تو بیبہ بچہ آپ کو ہند سندھ میں نہیں ملے گا تو اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے مریم صاحبہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی وقت وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مرتا کیا نہ کرتا اس صورت میں جا کر جب وہ سارے دروازے بند ہو چکے ہو کوئی آپشن نہ بچی ہو تو پھر وہ نواز شریف صاحب کو اللہ تعالی زندگی دے اور مریم صاحبہ کو خیر خرید سے رکھے ان کے ہوتے ہوئے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی کہلے کہ اشتراک کے عمل کا فارمولہ کوئی تیہ کرے تو کرے ورنہ نہیں کرے گی تو دوسری پاکستان پیویس پارٹی پاکستان پیویس پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیویس پارٹی کی حکومت سازی کے لیے یا ان کو حکومت دینے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے بھی زیادہ زور لگانا پڑے گا تو ایک ایسا فریق یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کا ووٹ بینک پنجاب میں بڑا جس کو کہلیں کہ متحرب بھی ہے متحرب بھی ہے اور ایکٹیو ہے جس کو ہم کہتا ہم چارجڈ ووٹ بینک ہے ان کا تو اگر انہوں نے مطلب وہ اگر پچھلے الیکشن کی طرح جو آر ٹی ایس اگلی دفعہ بیٹھے یا جو کہتے ہیں ای وی ایم جو مشینے ہیں وہ والی گھڑ بڑے اس طرح سے ہوئیں یا اگر منون لیگ نے کوئی لگا کہ جناب کے کوئی پھر ہاتھ ہو گیا ہے الیکشنوں میں تو پھر وہ اس دفعہ شاید جو ہیں وہ پچھلی سال کی طرح یا پچھلی انتخابات کی طرح بیہیو نہ کریں وہ سڑکوں پر آئیں گے اور پھر وہ وزراء پرابلم ہوگی تو اتنا آسان نہیں ہے یعنی کہ پاکستان پیوز پارٹی کو اقتدار میں لانا یاد تو ہو کہ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہو وہ ہمیں نظر آرہا ہو وہ تو نظر نہیں آرہا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیوز پارٹی بھی جو ہے وہ کوئی آپشن ایزی آپشن نہیں ہے ویسے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو چاہے سو کرے سیاہی کرے سفیدی کرے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہیں لیکن اس دفعہ خطرہ ہے کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون شاید کوئی پرتوبہ ڈال سکتی ہے کوئی نہ کوئی حرکت اس طرح کی کر سکتی ہے وہ سٹریٹ جس کو کہتے ہیں نا میں وائلیشن تو نہیں وائلیٹ بھی نہیں کہنا چاہتا لیکن وہ سڑکوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دھما چوکڑی ضرور مچا سکتی ہے کہ اگر اس دفعہ اس کو لگا کے الیکشنوں میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو لہٰذا عمران خان صاحب ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک سیف بچتے ہی ہے آپشن لیکن وہ بھی عوام میں بڑی غیر مقبول ہو چکی ہے تو لہٰذا کوئی نہ کوئی حال نکالنا پڑے گا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی انتباہ نمات دھمکیاں اپنی جگہ کے اوپر لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے تو اس لیے ان کا گبرانہ بنتا ہے اور اگر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اپنے تیہ کر لیں یا عثمان مزدار صاحب کی قربانی دے دیں یا پھر وہ جناب کے بالکل جو کہتا ہے نا کہ مسل نکال کر گوٹا کس کے باہر آ جائے کہ جناب کے میں جناب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوں یہ نیوکلر آپشن بھی مطلب جو بھی وہ استعمال کر لیں پھر کوئی چانس بنتا ہے ادروائز عمران خان صاحب کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں اور ان کے پاس رستے صرف یہی دو ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں چار کی بجائے اب دو رستے ہیں کہ ان دونوں میں سے وہ کوئی ایک آپشن لے لیں اور وہ بھی پھر ٹائم بائے کرنے والی بات ہوگی اور آخر میں میں آپ کو ایک منسٹر کی ایک فیڈرل منسٹر کی جو ہے بات وہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایک ہمارے دوست سے گفتگو کرتے ہوئے سوال جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ ایکسٹینشن دے دیں تو معاملات کیا کنٹرول میں آ جائیں گے تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ نہ کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے نہ کوئی ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے یہ صفحہ پھاڑے بیٹھے اور مطلب کوئی چاہتا ہے چاہتا بھی نہیں ان کے خیال میں اور کوئی دینا بھی نہیں چاہتا تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ سیاست کے اپنے رنگ ہوں گے آنے والے دنوں میں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی